دنیا تیز رفتاری سے ترکی کے طرف جا رہی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تکنالوجی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے والے اور ایجاد کرنے والے لوگ بھی اپنی مہارتوں سے دنیا کو حیران کر رہے ہیں کچھ ایسا ہی کارنامان سر انجام دیا ہے ایک سولہ سال کے محمد شہیر نیازی نے نوجوان نے سولہ سال کی عمر میں اپنا تحقیقاتی جرنل رائل سوسائٹی اوپن سائنس جریدے میں شامل کروایا ہے جبکہ اسی جریدے میں نیوٹن کا جرنل سترہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستانی نوجوان محمد شہیر نیازی نے بتایا ہے کہ اسے اس جرنل کے بعد اس سے نیو یارک ٹائمز کے صافیوں نے بھی رابطہ کیا جو اس کے لیے ایک بہت حیران کن اور عزاز والی بات اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے محمد شہیر نیازی کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی اور اس پر صرف چار سے پانچ تحقیقی مقالے لکھے گئے تھے لہٰذا میں نے نہیں سوچا کہ اس کو اتنی تشہیر ہوگی اپنے عزائم کا ذکر کرتے ہوئے محمد شہیر نیازی کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد پاکستان کو فیزکس میں نوبل نام سے نواز نہ ہی خیال رہے کہ محمد شہیر نیازی نے ایک ایسا راستہ دریافت کیا ہے جس کی مدد سے وہ آئینز کی نکل و حرکت کا اندازہ اس وقت لگا سکتا ہے جب وہ بجلی سے لگائے جانے والے ذرات تیل کے طلب میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شہد کی مکھی کی شکل اختیار کرتے ہیں یاد رہے کہ شہیر کی عمر صرف سولہ سال ہے جس میں اس نے تحقیقاتی جرنل رائل سوسائٹی اوپن سائنس جریدے میں شائع کروایا ہے جبکہ اسی جریدے میں نیوٹن کا جرنل سترہ سال کی عمر میں شائع ہوا تھا